اسلام علیکم موٹر وے پولیس کی طرف سے ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں آپ لوگ موٹر وے پولیس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک پیغام لے کر امید ہے آپ لوگ اس پر اور دوسرے ساتھی ان کو بھی اس پر عمل پراہ ہونے کی تحمد دیں گے سب سے پہلے تو میں ایک آیتِ خدامدی کا ترجمہ پیش کرتا ہوں قرآنِ مجید فرقانِ حبیب ارشادِ خدا بندی ہے جس کسی نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کے بچائی تو ہر انسان جب ہر سے سفر کے لئے کا آغاز کرتا ہے تو کون کہتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں میرا رستے میں نقصان ہو یہ حادثہ ہو کوئی ایسا انسان نہیں لیکن اس کے باب جو آئے روز آپ لوگ دیکھتے ہیں حادثات کو دیکھتے ہیں وہاں پر ایک چیز جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی احساس ہر انسان میں ہے جب روڈ پر کوئی ایکسیڈنٹ انسیڈنٹ روما ہوتا ہے تو روڈ یوسر اپنی گاڑی کو کیریج بے روڈ پر بریک لگاتے ہیں جس سے جو پیچھے آنے والی گاڑی ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ نہیں آگے کیا مسئلہ ہے تو اس وقت ایک تو وہ پہلے آرڈری نقصان ہو چکا ہوتا ہے دوسرا جو ہمارے روڈ یوسر پیچھے آگے جو احساس جس کو پیدا ہوا کہ یہاں پر حاصلہ میں ان کی کوئی مدد کروں وہ بریک لگاتا ہے پیچھے جو آنے والی گاڑی اس میں ہٹ ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے تو احساس ہر انسان میں ہونا ہے ہر انسان میں ہے لیکن یہ احساس بعض وقت نقصان کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے تو اس لیے احساس کرنا چاہیے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نوی میں تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے آپ میں سے اگر کوئی شخ کوئی صحابی مسجد نوی میں دو ماہ کا اتقاف کر لے اور آپ میں سے ایک صحابی اگر کسی انسان ضرورت مند کی یا کوئی کسی کی پریشانی دور کر دے تو دو ماہ کا جو اتقاف ہے اس سے وہ بہتر ہے تو ہمیں جب روڈ پر ہتے ہیں ہم سفر کا آغاز کرتے ہیں تو ہماری یہ نیت ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو تو اس پر اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رحمت دی تو کوشش کیا کریں سفر کا آغاز سفر کی دعا سے کریں اور یہ نیت ہونی چاہیے کہ میری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو باقی اگر روڈ پر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ لوگ ون تھیری زیرو جو موٹویو پولیس کی ہیلپ لائن ہے اس پر آپ رابطہ کریں گے تو ویدین سیون میٹ سات میٹ میں موٹویو پولیس کی گاڑی آپ کی خدمت میں حاضر ہوگی انہی الفاظ کے ساتھ میں جاز چاہوں گا امید ہے آپ لوگ اس پر خود اور دوسروں کو بھی